بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیکیوں کے رستے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے رستے یا چھوٹی چھوٹی بلائیاں صدقائت کے رستے بہت سارے ہیں اور اس کی آج ہم حدیث نمبر اس چپٹر کی حدیث نمبر تھرٹین ہے ایسے اوورال حدیث نمبر وان ٹونٹی نائن بنتی ہے جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں شروع سے پہلے چپٹر سے لے کے تو یہاں سے آج ہم انشاءاللہ آگے کا سفر شروع کریں گے سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا شکر اور اس کی حمد کہ اس نے ہمیں حمد اور طاقت اور محلت عطا کی کہ ہم اکٹھے ہو کر اپنے دن کے آغاز اس کے بابرکت کلام سے اس کے بابرکت نام سے اور ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی باتوں سے ان کے کلام سے ان کی حدیث سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں اس کا نفع اور ہمارے احباب کو ہماری فیملیز کو اس کا نفع اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور آخرت متضرور یقیناً اس کا نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے پھر ہمیں کمیاب لوگوں میں شمار فرمائے جیسا کہ ہم نے پچھلی احادیث میں دیکھا جو اسی چپٹر میں جو بارہ احادیث گزر چکی ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے چھوٹی چھوٹی بسی باتیں یا بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے عامال ایسے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بغیر کسی ایکسرا آرڈنری محنت کے بغیر کسی مشکت کے اور بغیر کسی اضافی اضافی کوشش کے بغیر پیسے کے پیسہ پر غرچ کیے بغیر بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت ساری ایسے چھوٹے چھوٹے سواب اور صدقے جو ہیں ان کو کمانے کا ذریعہ ہیں اور اس سے ہمیں اس جیس کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ استطاعت دی ہے اور اگر وہ اس استطاعت کو استعمال کرے تو اس کے پاس کوئی ایسی ایکسکیوز نہیں کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں یا کوئی ایسی وجہ نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے تو میں میں تو اس قابل نہیں کہ میں کوئی نیکی کما سکوں میں کئی ثواب کا کام کر سکوں دولت کے حساب سے اگر کوئی کمزور ہے یا زیادہ اس کے پاس معلوم اتا نہیں ہے تو اس کے باوجود دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جو صدقہ کر سکتا ہے جسے وہ نیکیاں کما سکتا ہے وہ اپنی صحت کو کمپرومائز صحت جو ہے اللہ تعالی نے اس کو دی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو عقل اور فہم و فراست جو دی ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کے پاس جو علم ہے جو اس نے حاصل کیا ہے اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے دوسروں کے وہ محنت دوسروں کے لیے وہ مدد کر سکتا ہے اور جبکہ ہم نے ایک حدیث ایسی بھی پڑی جس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر بڑے کام بڑے نیکی کے کام جو ہے جیسے جہاد میں شامل ہونا یا صدقہ خیرات کرنا ویسی اگر کسی کو توفیق نہیں تو کم از کم وہ اتنا کر لے کہ اس سے کسی دوسرے کو محفوظ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اس کے شر سے دوسرے محفوظ رہے یعنی وہ کسی دوسروں کے دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریت صدقہ بن جاتا ہے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اپنے عجر کی اس کے عجر کی اور اس کی رحمت کی اور مطلب چھوٹے چھوٹے عمال میں پنہا چھپے ہوئے جو صدقات ہیں اور جو خیرات اور نیکی کے جو ریوارڈز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے لیکن بعض دفعہ ہماری یہ مطلب بدقسمتی کہہ لیں یا ہماری ہماری کچھ کمزوریاں کہہ لیں کہ ہم اتنے بکھرے پڑے جو موطی ہیں جو اتنے صدقات ہیں ان کو ہم سمیٹتے نہیں ان کو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو بہت سارے بہت سارے عمال ایسے ہیں جو ہم اپنی چھوٹی سی صرف محنت اور چھوٹی سی نیت اپنی درست کر کے وہ عمال جہاں ان کو کر لیں تو اسی سے ہمیں بہت بڑے بڑے عجر مل جاتے ہیں جبکہ اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ایک عجر تو ایک ایسا ہے جو مطلب ہم نے نیت کے چپٹر میں شروع میں پڑھا تھا کہ اگر کسی نے نیکی کے کام کا ارادہ کیا کوئی بھلائی کے کام کا ارادہ کیا تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے ذمہ یا اس کے حساب میں ایک نیکی لکھ دی گئی جب وہ اس نیکی کو انجام دے گا تو وہ اس کو دس نیکیاں جہاں وہ اس کو شمار ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ تو اور حدیث میں اس کو بڑھا کر ساتھ سو گناہ تک یا اس سے بھی زیادہ اپنی مرضی سے وہ عجر دے لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اگر کس نے کسی برے کام کا ارادہ کیا تو اس زمن میں اس سلسلے میں اس کی اس کی کوئی برائی نہیں لکھے جائے گی نیکی کے کام کا صرف ارادہ کر لینا اس کی ایک نیکی شمار ہو جاتی ہے برائی کے کام کا ارادہ کر لینا اس سے اس کی برائی شمار نہیں ہوگی اور اگر اس نے برائی کر بھی لی تو وہ پھر ایک برائی یا ایک گناہ اس گناہ کے متعلقات جو بھی اس کا ہے معاملہ اس کا لکھا جائے گا لیکن اگر نے اس ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ کے کام کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے کہ میرے بندے نے تو یہ ایک گناہ کا کام اس کے ذہن میں آیا تھا یا اس نے سوچا تھا کہ میں ایسا کروں گا کوئی کام یا اس نے کوئی ایسا ارادہ کیا تھا بعد میں اس نے وہ پوسٹ وہ مطلب کینسل کر دیا اس کو چھوڑ دیا اس ارادے سے پیسے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بھی ایک نیکی اس کے زمن میں لکھ دی جاتی ہے تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اور کیا چاہیے اور کتنا مطلب ہمیں کتنے موقع چاہیے ہمیں جس میں ہم اپنی رب کے حضور سے ساری جو چھوٹے چھوٹی نیکیاں جمع کر کے پھر ایک بڑا سا بندل لے کے چلیں بلکہ اس میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ اپنی نیکیوں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو ٹھوس کرتے جائیں اپنے ارادے کو اور پختہ کرتے جائیں اپنے عمل میں جتنا ممکن ہو اور بڑھتے جائیں تو نہ صرف نیکیاں جو اکٹھی ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ شمار میں کاؤنٹنگ میں اکٹھی ہوتی ہیں بلکہ ان کا وزن بھی اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے جتنا زیادہ اس میں خلوص شامل ہوگا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا جتنے زیادہ محبت کے ساتھ اور جتنے زیادہ اللہ سے خواہش کے ساتھ وہ نیکی کی جائے اتنا زیادہ اس کا اس کا وزن ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا اور قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ شاید تعداد میں مطلب ہمیں لگے کہ کم ہوں گی لیکن جب اس کا وزن کیا جائے تو ہماری دلوں کی نیتیں جو ہیں وہ اس میں جب شامل ہوں گی اس کے وزن کو اضافہ کریں گی جب تو پھر تو پھر ہم اپنے ریوارڈز کو دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈالتے ہیں باہران یہی پچھلی جتنی احادیث ہم پڑھیں اس کا جہی موضوع بحث ہے اور یہی ہمیں اس کا نتیجہ ملتا ہے اور اگلی احادیث میں بھی ہم اس طرح کے ہی موضوعات کو دیکھیں گے آخری جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضوع کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا توجہ سے خموشی کے ساتھ اس نے خطبہ سنا تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک کے گناہ جہاں سات دن کے گناہ گناہ سغیرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اس کے علاوہ تین دن مزید یعنی دس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن جس نے جمعہ کا خطبہ سنتے درمیان سننے کے درمیان بڑے دہام سے اور مطلب توجہ کے ساتھ نہیں سنا بلکہ وہ کنکریوں کے ساتھ یا مطلب اپنی صفوں کے جو مطلب دھاگی وغیرہ رہتے ہیں کارپٹ کے ان کے ساتھ یا اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ ایسی کھیلتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بیکار حرکت کی اس نے اپنا ثواب ضائع کیا تو اب وہاں پر بیٹھ کر توجہ سے اب خطبہ سننے گئے ہیں جمعہ کا خطبہ جمعہ پڑھنے گئے ہیں جمعہ کو خطبہ سننے گئے ہیں تو جمعہ کو خطبے کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں تو یہ بھی ایک عجر کا باعث ہے اس میں کوئی ایکسٹرا محنت نہیں ہے صرف آپ کو توجہ دینی ہے اس کے اوپر توجہ مرکوز رکھنی ہے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف حدیث نمبر تیرہ یا اوورال حدیث نمبر ون ٹونٹی نائن ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ بیشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے پس اپنا چہرہ دوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں یا معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے جب وہ انسان اپنا چہرہ دیتا ہے وضو کرتے ہوئے تو اس وضو کرنے کے دوران جب وہ اپنا چہرہ دوتا ہے تو اس کے پانی کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ جو اس کے چہرے سے نیچے گرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ جو اس نے اس کے آنکھوں سے کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں پھر جب اپنے ہاتھ دوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی آخری کترہ آب کے ساتھ یا آخری کترہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں ہاتھوں کو جب دھویا تو اس کے ہاتھوں سے جو پانی مطلب اس کے دھونے سے جو نکلا وہ یا ہاتھوں سے جو آخری پانی کا کترہ نیچے گریا یا خوشک ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی وہ سارے گناہ جو اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے ان کے ان کے گناہ وہ گناہ بھی سارے نکل جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے پیر دوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری کترے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے پیروں سے چل کر کیے تھے اوکی یہاں تک کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے یہ وضو کرنے کی کتنی بڑی ایک ہمیں قدرت جو ہے ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ جب ایک انسان صحیح نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے سے ہی وضو اس نے کی ہے نماز کرنے کے لیے ظاہری طہارت حاصل کی ایک روحانی پاکیزگی اس نے حاصل کی ایک روحانی طور پر وہ تیار ہو گیا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے یا مطلب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اگر اس نے وضو کیا ہے یا کسی بھی مقصد کے لیے تو ایک وضو کرنا وہ تو ایک عمل ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ اضافی جو سواب ہیں وہ کیسے ہیں کہ جیسے اس نے اپنا چہرہ دویا تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جو ہیں وہ دل گئے اس نے اپنے ہاتھ دوئے تو ہاتھوں سے کی ہوئے سارے گناہ دل گئے اور جو اس نے پیر دوئے تو پیر تھے اپنے پیروں سے چل کر جو کسی گناہوں کی طرف جو گیا یا چلا پھیرا اس کے وہ بھی گناہ معاف ہو گئے اور جب یہاں تک یہ وقت آیا کہ جب اس نے وضو کمپلیٹ کر لیا تو اس کے گناہ جو ہے وہ دل گئے وہ گناہوں سے پاک ہو گیا لیکن یہ اہم ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہیں جو روز مرا کے معاملات میں ہم مطلب ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں یا ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آدھتا کوئی آدھت ہماری ایسی بن گئی ہے جس کی وجہ سے تو ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالی جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے فوائد میں اس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے ظاہر ہے کہ جو شخص پابندی سے روزانہ پانچ وقت وضو کرے گا کس طرح گناہوں سے پاک ہوگا گویا وہ وضو سے ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی کہ اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ ایک وضو کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی جو بہت بہت بڑا فائدہ جو ہے اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے اس حدیث کے مطابق اگر کوئی صحیح نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس وضو کرنے سے ہی اس کے سبحان اللہ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہی ہے کہ آپ کو اپنی نیت بھندنی ہے آپ کو اپنے اس میں خشو پیدا کرنا ہے آپ کو اس میں مطلب لگاؤ پیدا کرنا ہے دل سے لگا تو جتنا زیادہ آپ کی نیت میں اضافہ ہوتا جائے گا جتنا زیادہ آپ کو خشو میں اضافہ ہوتا جائے گا دل اس میں جتنا زیادہ لگے گا اتنا ہی زیادہ اس میں آپ کا اجر جو ہے کاؤنٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور وضن میں بھی اس میں اضافہ ہوگا حدیث نمبر چودہ نیون تھرٹی انہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانچوں نمازیں پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک یعنی سات دن جمعہ جمعہ سے جمعہ تک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ پورا سال آ گیا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس سب کے درمیان کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے یعنی اللہ اس حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی اپنے عمل پر ڈٹا ہوا ہے اپنے عمل کو اس نے پورا کیا ہے وہ پانچوں کے وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور جمعہ جو ہے وہ بڑے احتمام سے ادا کرتا ہے رمضان کے روزے بڑے احتمام سے رکھتا ہے تو ان وقتوں کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان سے پاک رہتا ہے شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہے ہیں اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر یہ عمال جو ہے ان کو انجام دیتا رہتا ہے تو ان اوقات کے درمیان یا ان جو یہ جو کام ہے ان کام کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے وہ دور کر دینا والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف رکھتے ہیں یا اس کے اوپر برحمت اور شفقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا رہے ان سے وہ اجتناب کرتا رہے ایک مومن اگر کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے اسی طرح حقوق و لعباد میں بھی کوئی کتا ہی نہ کرے کبیرہ گناہوں میں حقوق و لعباد جہاں وہ بہت اہمیت کے حامل ہے تو اور زیادہ تر کبیرہ گناہوں کا تعلق جہاں شرک اور اس کے جو عقیدے کے related کچھ معاملات کے علاوہ جو کبیرہ گناہوں کا تعلق جہاں وہ حقوق و لعباد سے ہی آ جاتا ہے جس میں پھر جس جس عبد یا جس بندے کے ساتھ کو زیادتی ہوئی ہے اس کا معاف کر دینا ضروری ہے تو اس لئے حقوق و لعباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں تو باہرحال جس نے کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے اور ایسی طرح حقوق و لعباد میں بھی کتا ہی نہ کرے تو پھر مذکورہ عبادات کے ذریعے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ساتھ ساتھ ہی دوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ ہی وہ پاک ہوتا رہتا ہے ایسے گناہوں سے اسی طرح اگلی حدیث میں بھی ہم دیکھیں اگر تو یہ بھی حضرت ابو حریرہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمال نہ بتلاوں جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے گئے اور درجے بلند فرما دے کیا میں ایسا ایسے عمال نہ بتاؤں جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے فرمایا کہ ضرور کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرانی اور ناغواری کے باوجود گرانی اور ناغواری کے باوجود کامل طریقے سے مکمل طریقے سے وضو کرنا مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے چل کر آنا مسجد کی طرف اور ایک نماز کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہ عجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے کی طرح سے ہے کیا ہے بہت بڑے درجے کی عمل جس سے بہت جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں اور درجے بہت بلند فرما دیتے ہیں وہ کیا ہیں کی گرانی اور ناغواری گرانی اور ناغواری اپنی گرانی اور ناغواری سے مراد کہ آپ کے آپ کے جو موسم ہے اس کی سختی یا آپ کے آپ کے جو مطبع روز مرا کے معاملات ہے اس میں آپ کی مصروفیت سے وقت نکالنا بہت زیادہ سردی ہے اس میں صبح اٹھ کر تھنڈے پانی سے وضو کرنا اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا اور پھر سردی کے موسم میں چل کر مسجد کی طرف جانا اور مسجد میں جا کر باجمات نماز ادا کرنا اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یعنی یہ یہ عمل دیکھنے میں چھوٹے سے ہے لیکن اس میں بہت ہی گہ رہی ہے بہت ہی گہ رہی ہے اور بلکہ میری نظر میں تو جو صحیح نمازی ہے جو صحیح دل لگا کر نماز کرتا ہے جس کا صحیح نماز میں دل لگتا ہے وہ تو ایک نماز جب پڑھتا ہے تو اگلی نماز کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب اگلی نماز ہو اس کے ذہن میں ہمیشہ وہی پٹی چلتی رہتی ہے کہ میں نے اب زہر کی نماز پڑھ لی ہے اب دو گھنٹے یا دھائی گھنٹے کے بعد اثر کا وقت ہے اس سے پہلے مجھے تیار ہونا ہے اثر کے لیے نکلنا ہے وضو کرنا ہے جا کے نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا ہے جو صحیح نمازی ہے وہ تو ہر وقت مطلب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے ہم نے جو صحیح جو پابند ہے نماز کے ان میں یہ ہم عادت یا یہ ان کی ایک consciousness ہمیں ملتی ہے ان میں تو اللہ تعالیٰ ان کے عجر کو بھی یقیناً قبول فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا تاکہ اللہ ہمیں بھی اس قابل بنائے ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم اپنے رادو کو اتنا مضبوط کر سکیں اور اپنی نیت کو ہم اتنا مضبوط کر سکیں کہ ہم ایک ثواب کا کام کرنے کے بعد انتظار کریں کہ کب ہمیں موقع ملے کہ ہم دوسرے ثواب کا کام کریں یا نماز کے بعد ہم انتظار کریں کہ دوسری نماز کا وقت کتنا رہ گیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں تو سبحان اللہ یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں لیکن بہت ہی گہرے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے جو مشکل ہونے کے باوجود وقت نکال کر مطلب جیسے بھی حالات ہیں چاہے موسم کی سختی ہے چاہے وقت کے وقت کا اس کے پاس کوئی تھوڑی سی کمی ہے جس طرح سے بھی وہ وقت نکالے اور وضو کرے اور وضو کامل طریقے سے اچھے طریقے سے مکمل کرے مطلب ایسا نہیں بھاگ دوڑ کر وضو نہیں کرنا کہ بس چند سیکل میں وضو کر کے پار ہو گیا مطلب صحیح اچھے طریقے سے سارے احضار جیسے وضو کرنے کا حق ہے اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے پھر مسجد کی طرف چل کر جائے اور یہ پھر جتنا زیادہ جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف چل کے جائے گا اتنا ہی اس کے درجات جہاں وہ بلند ہوتے جائیں گے اور پھر جب اس نے نماز ادا کر لی تو دوسری نماز کے وقت کا انتظار کرے تو اس کے اس کا مثل ایسے ہی ہے اس شخص کی مثال ایسے شخص جیسے ہی ہے جو کہ سرحد پر مورچہ زند رہے مورچہ زند ہے یعنی سرحد پر جو فرنٹ لائن پر کھڑا ہے پیچھے نہیں فرنٹ لائن پر دشمن کی تلواروں کے سامنے یا دشمن کی بندو کے سامنے آہ کھڑا ہے اور وہاں پر جہاد کر رہا ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ اس مسلمان یا اس مومن کے برابر اس کے عجر و ثواب میں ہیں تو ہم یہاں پر ہی بیٹھے کیسے اپنی عمل کو تھوڑا سا پختگی لاکر اتنا ثواب کما سکتے ہیں جو مطلب گن پوائنٹ پر کھڑا جو فرنٹ لائن پر کھڑا جو فوجی ہے وہ حاصل کرتا ہے عجر و ثواب تو اس کے فوائد میں ہم اگر دیکھیں تو ربات یا سرحد پر مورچہ زند رہ کر سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی جہاں حد کا مسلسل عمل ہے عمال سالح اور عبادت پر معذبت یا ہمیشگی کو ربات کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے یعنی ہمیشگی کے ساتھ پختگی کے ساتھ اپنے عمل جو ہے اس کو کرتے رہنا اور اس میں کوئی مطلب کوئی کمی نہ آئے اور اس میں کوئی کتا ہی نہ ہو تو اس کو اس کو ربات کے ساتھ تشبیح دی ہے مکارہ پر یا نگواری اور مشکت کے باوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب سخت سردی میں تمام اعضاء کا صحیح طریقے سے دونہ نہائیتی گران ہوتا ہے لیکن ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے اس لیے اس کا عجر بھی بقدر مشکت زیادہ ہوگا اسی طرح سے مسجد کا قریب مسجد کا قرب بھی اگرچہ بعد اعتبار سے نہائیت مفید ہے مسجد کے قریب گھر ہونا بھی ایک خوش قسمتی کے علامت ہے لیکن گھر گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جتنے قدم مسجد کے طرف اٹھیں گے اتنا ہی عجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا اس کی فضیلت سے قریب رہنے والے محروم رہیں گے دور سے اچل کر آنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت یا جو اس کا جو عجر و ثواب ہے جو قریب مسجد کے قریب ہی جن کے گھر ہیں وہ اسے محروم رہیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنے گھر سے نکلے اور چند قدم اٹھائے اور مسجد میں پہنچ گئے لیکن دور سے جب جو آئے پتہ نہیں کتنے ہزار قدم چل کر آئے وہ تو اس کے ان کے عجر بھی اتنے ہی زیادہ ان کو ملیں گے اس کے علاوہ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی معنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے بلکل چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت اہم حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو تھنڈی نمازیں پڑتا ہے جو دو تھنڈی نمازیں پڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا بخاری اور مسلم یہ دونوں کے متفق حدیث ہے کہ جو تھنڈی اور جو دو تھنڈی نمازیں پڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا البردان دو تھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور اثر کی نماز ہے صبح کی نماز اور اثر کی نماز ان دونوں نمازوں کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ذکر ہے اور یقیناً ہم نے بہت سارے کلپس وغیرہ بھی سنے ہوں گے بہت سارے علماء کے اس بارے میں بیانات بھی سنے ہوں گے کہ یہ دو نمازیں بہت اہم ہیں عجر و ثواب کے حساب والے سے بھی اس کی کچھ ریزنز یہاں پر فوائد میں بھی دی گئی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر آہ واضح ہو جائے گا ان دونوں نمازوں کی خصوصی حفاظت کے لیے یہ فضیلت اور ترغیب اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں نمازوں کے تساحل اور تغافل تغافل کا زیادہ امکان ہوتا ہے یعنی ان دونوں نمازوں کے چھوٹ جانے کا یا ان میں کوئی سستی ہو جانے کا امکان جائے وہ زیادہ ہوتا ہے فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا نہائیت مشکل ہے فجر کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب سردی 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 کے علاوہ عام حالات میں بھی نیند کا غلبہ ہو اور اگر آنکھ کھل جائے تو شیطان جو ہے وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتا رہتا ہے کہ ابھی تو سو جاؤ ابھی تو تھوڑا وقت ہے ابھی تو اٹھنا ہے اور مطلب وہ اس طرح کے وسوسے یا اس طرح کے ستان جو ہے وہ کہہ لیکن لوریاں سناتا رہتا ہے تو یہ بہت ہی کریٹیکل وقت ہوتا ہے صبح فجر کے وقت اٹھنا اور اسی طرح اثر کا وقت جو ہے دن بار کے کاموں کو نمٹانے کے لیے نہائیت مشغولیت کا وقت ہے عام طور پر اثر کا وقت پچھلا پہر جو ہے روزمرہ کے معاملات میں ایک تو تھکاوت بھی ہوتی ہے کام کاج میں اور اس کے بعد مطلب اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اثر کا وقت جو ہے وہ بھی اس میں بھی وقت نکال کر نماز کے لیے آنا یہ اس اس کا خاص اختمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آہ زہر کے وقت میں تو عام پر عام طور پر جاب یا کاروبار وغیرہ پہ ہوتے ہیں وہ ان کا کہہ لیں کہ لنچ بریک بھی رہتا ہے وہ اس حوالے سے وہ آسانی سے وقت بھی نکال لیتے ہیں لیکن مغرب کا وقت سوری اثر کا وقت جو ہے وہ آہ مسروفیت کے حساب سے بھی کافی کریٹیکل رہتا ہے تو اس لیے یہ دو نمازوں کا وقت جو ہیں یہ دو نمازیں جو ہے ان کی خاص اہمیت ہے اور خاص فضیلت ہے ان کو ان کا احتمام کرنے کی بہرحال آہ دن پر اثر کا وقت دن پر کے کاموں کو نمٹانے کے لیے نہید مشغولیت کا وقت ہوتا ہے جس میں نماز کے فوت ہونے کا بڑا امکان ہوتا ہے جو شخص ان دو نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ دوسری نمازوں کی حفاظت بتری کے اولا کرتا ہے کر لیتا ہے یعنی دو ان دونوں نمازوں کی اچھے طریقے حفاظت کر لے اس کے لیے دوسری جو تین نمازیں باقی جو تین نمازیں ان کا احتمام کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لے جانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی اسی طرح اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر سترہ ون تھرٹی تری بائی سیونٹین انہی حضرت موسیٰ آشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے مثل عمل لکھ دیا جاتے ہیں جو وہ قیامت اور جو وہ اکامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے مثل عمل لکھ دیا جاتے ہیں جو وہ اکامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا یہ حدیث ایک اپنے موضوع کے اعتبار سے اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہت ہی گہرہ مطلب رکھتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کوئی نیک عمل کرتا ہے جو اس کی زندگی کا حصہ بن جائے جو نیکی کا کام اس کی زندگی کا حصہ بن جائے اور اس کو وہ مسلسل مسلسل کرتا ہے بغیر اس میں کسی کتاہی کے کرتا ہے بغیر اس میں کسی کمی کے کرتا ہے بلکہ اس میں وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے اس نیکی کے کام میں تو ظاہری الفاظ کے مطابق تو اس کے مثل اگر وہ بندہ بیمار ہو جائے یا سفر اختیار کر لے تو اس بیماری اور سفر کے دوران بھی اس کے اس عمل کا اس بیماری اور سفر کے درمیان اس کا عمل وہ اگر چھوٹ جائے اس وہ یہ کام نہ کر پائے تو بھی اس کو اس کا عجر مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں اس کی مثال نماز اس کی بہترین مثال ہیں نماز جو ہے نماز فرض نماز جہاں وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی ریایت ہے ہی نہیں چاہے وہ بیماری کی حالت ہے چاہے وہ سفر کی حالت ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی کنڈیشن ہے وہ نماز جو ہے فرض نماز جہاں اس کا اس کا چھٹکارہ تو ممکن نہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے فرض نماز پڑھ کے بڑا بتب تیر مار لیا ہے تو فرض نماز تو اس کے اس نے اپنے لیے پڑھنی ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے فرض نمازوں کے علاوہ مثال کے طور پر پچھلی پچھلے دنوں میں بھی ذکر ہوا کہ جوڑوں کو صدقے کے لیے جو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انسان کے ان کے صدقے صدقہ ضروری ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکی ان کے صدقہ بنتے ہیں لیکن اگر کوئی صبح اشراک کی یا چاشت کی جسے کہتے ہیں وہ دو یا چار یا چھے یا آٹھ تک نفل پڑھ لیں تو وہ ان سے اس کے سارے جوڑوں کے صدقے جو ہیں اس کے برابر ہو جاتا ہے اب کسی نے یہ عمل اختیار کر لیا اور وہ اس عمل کو مسلسل کرتا جا رہا ہے وہ اس کا ایک نفلی عبادت ہے اور وہ اس نفلی عبادت جو ہے وہ مسلسل ڈیلی وہ صبح ایک خاص وقت پر یا جب بھی اس کا وقت ملتا ہے اسے اس نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ اس نے ڈیلی وہ نماز جو ہے دو رکڑ یا چار رکڑ جتنا بھی کر سکتا ہے وہ اس نے کرنی ہے اور وہ اس میں بہت بختہ ہے اللہ تعالی نے اس میں حمد اور مرکت ڈالی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی مطلب رمانی کے ساتھ وہ بلا ناغا ایسا عمل وہ کرتا رہتا ہے لیکن کوئی کنڈیشن ایسی آگئی کہ وہ بیمار ہو گیا ایسی بیماری کی حالت میں چلا گیا کہ اس کے لیے وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا یا وہ سفر میں ہے اور ایسے سفر میں ہے سفر میں نفلی عبادت جو ہیں وہ تھوڑی سی پتہ آپ کو چھوٹا ہے بلکہ فرض عبادت ہیں فرض جو نماز ہے اس میں بھی قصر ہے عادی نماز ہے وہ ایک الارک سے ٹاپک ہے لیکن اس میں جو سفر ہے سفر کے دوران وہ نہیں پڑھ سکا تو یہ ایسی کنڈیشن ہیں ایسی کنڈیشن میں جبکہ وہ ان کو ادا نہیں کر سکا لیکن اللہ کے قریب وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ان حالات میں بھی اس نے ادا کر دی ہو نماز بیماری میں وہ صبح اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکا اس کا مسلسل عمل تھا بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ وہ اس کو حمد اور توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نماز وہ ادا کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ میں وہ عجر جو ہے وہ لکھ دے گا وہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کے عمال میں شامل ہو گیا کہ یہ میرا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ ہمیشہ یہ عمل بڑی پختگی کے ساتھ کرتا تھا اب اس کے اوپر کوئی آزمائش آگی کہ بیماری آگی کہ ایسا وقت آگیا جس کے وجہ سے اس کے پاس اب یہ مطلب طاقت اور رحمت نہیں کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس کی اس کے نامہ عمال میں جاری اور ساری رکھتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے زندگی میں کوئی عمل کو ہے وہ جاری اور ساری رکھتا ہے اگر وہ نہیں کر سکتا تو جیسے صدقہ جاریم اس کی موت کے بات جاری اور ساری رہے گا اسی طرح دنیا میں بھی اگر وہ بیماری یا کسی تنگی یا کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا تو پھر وہ بھی عمل اللہ کی نزدیک وہ عمل جو ہے وہ جاری ہی شمار ہوگا تو یہ بہت گہرے معنی رکھنے والی ایک حدیث ہے جسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو پختگی کے ساتھ جو اور عمل کیا جاتا ہے جو نیکی کا عمل خاص کر جو نفل عبادات میں ہے چاہے وہ یہ تو ایک میں نے مثال دی چاہے وہ صدقے کا صدقے کا عمل ہے کوئی خیرات صدقہ خیرات کسی نے اپنے اچھے وقت میں اس کو صدقہ دینا شروع کر دیا جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جہاں وہ ظاہری طور پر یا چھپے طور پر کچھ مدد کرتے ہیں کچھ فیملیز کی یا کچھ بچوں کے تعلیم تربیت کی یا کچھ معاملات میں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تفیق دے رکھی تو وہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں ہم منتلی بیسس پار یا ڈیلی بیسس پار یا جیسے بھی لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کے اوپر کوئی پیسے کی ازمائش آگئی تو وہ اس کا عمل ان کو مجبوری ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی انکم اتنی نہیں یہ پیسہ اتنا نہیں رہا ان کے پاس یا مال اتنا نہیں کہ وہ اب وہ یہ عمل جاری رکھ سکے لیکن ان کے اوپر یہ ازمائش اللہ کی طرف سے آئی اللہ نے یہ کہہ ازمائش ڈالی اور اس ازمائش کے نتیجے میں اگر اس کے کسی صدقات جو وہ روٹین سے کرتا تھا اس میں کمی ہا گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو وہ مسلسل لکھتا رہے جا کہ ہاں یہ بندہ اس مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ طرف کیا اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو یہ بندہ عمل کرتا رہتا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیسے وہ بانٹا ہے اپنے مطلب سواب کو اور عجر کو کہ اس کی نیت ہے لیکن نیت کے مطابق کو کر نہیں پا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں کیسے اس کے اس کے نام عمال میں ایسے عمال دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی جب حضیظیں پڑھیں تو کیا ہم اپنی بدقسمتی نہ سمجھیں کہ ہم اپنے مطلب کیسے ضائع کرتے ہیں اپنے وقت کو اور اپنے سواب کو اور اپنے عجر کو اور جو بلیک فرائیڈے جو ہے جو لگتا ہے تو کیسے مطلب وہاں پر بھیر بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت ایسی ایسی مطلب لوٹ سے لگی ہے کہ آؤ اور لوٹ لو آؤ اور لوٹ لو لیکن ہم اس کو پسے پشٹ ڈالتے رہتے ہیں ہم اس کو بالکل ہی توجہ نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حمد اور توفید دے کے ہمیں اسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہ کریں ہم اپنے عمل میں ایسے پختہ ہو جائے کہ خدا نہ خاتا ہے اگر ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش آج ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمال جو ہے وہ جو چھوٹے ہوئے عمال جو ہیں وہ ہمارے مسلسل عمال میں اللہ تعالیٰ اس کو درج کرتا رہے اسی طرح سے ایک اگلی حدیث کو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اگلی اگلی مجلس میں اس رباب کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ یہ اگلی حدیث ہے چھوٹی سی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے اس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے وہ ہر نیکی کوئی بھی نیکی کا گام چاہے جو چھوٹا ہے یا چاہے وہ بڑا ہے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بڑائی کی وہ صدقہ ہے اور جیسا کہ کافی دفعہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذرہ برابر بھی عمال جہاں ان کو بدلا دے گا چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے تو اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ ذرہ برابر نیکی بھی صدقہ ہی شمار ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ مومن جو ہے وہ جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے اسے اس پر صدقے کی طرح عجر ملتا ہے اور معروف ہے اور معروف سے مراد ہر قسم کی نیکی اور بھلائی ہے معروف جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ کل معروف ان صدقہ ٹھیک ہے ہر معروف جو ہے وہ صدقہ ہے ہر معروف معروف کا مطلب کیا ہے معروف سے مراد ہر قسم کی نیکی اور بھلائی ہے چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے چاہے وہ ظاہری ہے یا چھپگر کی گئی ہے جس بھی طرح سے کی گئی ہے ہر طرح کی نیکی جو ہے وہ وہ صدقہ ہے علاوہ عزی معصیتوں سے بچنا یعنی جرائیم اور گناہوں کا ترق کر دینا جرائیم اور گناہوں کا ترق کر دینا بھی ایک معروف ہے یا ایک نیکی ہے جیسا کہ آج تذکرہ کیا کہ کسی نے اگر کوئی کوئی بورا کام یا کوئی جرم یا گناہ کرنے کا ارادہ کیا بعد میں اس کو ترق کر دیا اس ارادے کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کے نامہ عمال میں ایک نیکی جو ہے وہ شمار ہو جائے گی تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنو میں اس کی فہم بھی عطا فرمائے اور صحیح معنو میں ہمیں حمد و توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی نے جو یہاں پر نیکی ہیں لیکن ہمارے لیے مطبع پھیلا رکھی ہیں اس قرآن عرض پر زمین پر بلکہ ہمارے سامنے ہماری نگاہوں کے سامنے ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی ایسی رہتی ہے جس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے چن سکتے ہیں اپنے لیے اللہ تعالی ہمیں حمد اور توفیق دے کہ ہم ان سب نیکیوں کو سمیٹ سکیں ہم ان کا احاطہ کر سکیں اور اللہ تعالی کے دو خزانوں میں کسی قسم کے ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی بھی ہم نیکیاں اکٹھی کریں تو اس دعا کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اس امید اور خواہش کے تاتھ کے ہماری اس کوشش کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے اور اس کا صحیح معنو میں ہمیں فائدہ بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وما علینا اللہ البلاغ المبین یہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی یہ ایک ہاتھ اٹھا ہے جی نور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بچے اللہ تین بہت بہت ہمت تاکد ہے اللہ دی ذات تیرا اور ذین خیب اللہ دی ذات کام جاب کرے میرے بچے آتانو اللہ سلام دین اور دنیا دین آمین آمین امیدی جزا کے اللہ خیرن دوامہ اجاد رکھیا گروہ بزرگان دی دوامہ جیڑی نے وہ سب تو زیادہ ضروری نے اللہ تعالی تونوں سے تن رسی سے دوے سارے والدین اللہ تعالی سے تن رسی سے دوے دوامہ امیدی جیڑھے مرضی بیٹھے والدواز سے دواء ہر وقت کر دی ہے اللہ تعالی کام جاب گیاں دوے میرے بچے سمیت بچے اللہ تعالی دوے سیتان دروسی دوے آمین 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آؤ ہم لوگ سب ایک جا ہو کر الحمدللہ کہیں کیسے آج خیال آ رہا تھا کہ میرے بہت سارے رشدار ماں باپ چلے گئے ہیں تو خیال یہ آیا مجھے کہ یا اللہ تُو نے مجھے ابھی تک دنیا میں رکھا ہوا ہے ان کی ان کے لئے دعا کرنے کے لئے یا اللہ تیرہ شکر ہے یا اللہ تیرہ شکر ہے سب اللہ اللہ حمد اللہ کہے کہ اللہ آپ نے ابھی تک ہمیں دنیا میں رکھا ہوا ہے بیارہ دوستوں کے لئے یا ماں باپ کے لئے دعا کے لئے یا رب العالمین ہمارے پیچھے بھی ہمیں میں کوئی دعا کرنے والا ہو آمین جیسا کپنا خیر آمین جا رب العالم یہی وجہ ہے کہ میں روز جو ہے مسلسل والدین کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ضرور دعا کروں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو رحمت اور تحفیق دے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ جو ہم بنیں اللہ تعالی ہم سب کے اوپر آسانیاں فرمائے اور ہم سب کی جتنی ظاہری اور باطنی پریشانی ہے اللہ تعالی سب کو دور کرے اور ہماری جتنی چھوٹی چھوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اس کو قبول و منظور فرمایا اللہ تعالی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہیں معنی کے اعتبار سے تو بالکل چھوٹی ہیں لیکن ان کو گہرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت ہی زیادہ بہرحال اس کے ساتھ ہی آج مجلس جو ہے اس کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اپنا خاص فضل و کرم رکھے ہمارے اوپر اور اللہ تعالی ہمارے والدین کو ضرور جو اس دنیا میں موجود ہیں حیات ہیں اللہ تعالی انہیں صحت بری زندگی جو ہے لمبی زندگی عطا فرمایا رہا کہ سایہ ہمارے ذروں پر قائم رکھیں اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالی ان کے لیے بھی رحمت اور خاص فضل و کرم کرے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جیسا کہ شفیق صاحب نے ابھی کہا کہ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں آ چکے جو عمر میں بھی ہم سے مطلب چھوٹے ہیں بہت سارے وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے آ کر گزر گئے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اگر رکھا ہوا ہے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے تو اس کا مقصد مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور موقع دیا ہوا ہے اور وقت دیا ہوا ہے اور اس وقت کو اللہ تعالی ہمیں حمد و توفیق دے کے اس کو ہم چھئی معنوں میں ایسا یوز کریں کہ وہ ہمارے لئے ایک نیک عمل کے طور پر اللہ تعالی لکھے ہمارے وقت وہ ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب رہیم سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون و اسلاما على المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انتا و استغفرک و عطوب علیک جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ